ایک جنگ شروع ہوئی تھی دوہزار سترہ میں جس میں ایم ڈی نے انٹل پہ دھاوا بول دیا تھا رائزن پروسیسرز کے ساتھ وہ جنگ اب بھی جاری ہے رائزن ٹو کی لانچنگ کے ساتھ وہ جنگ جس نے انٹل کی جڑے ہلا رکھی ہیں اور میں آیا ہوں آپ کو کہانی سنانے ایم ڈی رائزن ٹو کی ہائی انڈین گیمرز آپ دیکھ رہے ہیں انڈین گیمرز چینل میں ہوں آئی جی تو چھلی شروع کرتے ہیں ایم ڈی بڑھ رہا ہے دس نینو میٹر کے پروسیس کی طرف انٹل کھبرایا ہوا ہے اوریجنل رائزن تو آپ لوگ کو پتہ یہ چودہ نینو میٹر لپ پروسیس پہ آیا تھا اور نیا رائزن ٹو بارہ نینو میٹر کے لپ نوٹ پہ منفیکچر ہو رہا ہے پہلا رائزن زین آرکیٹیکچر پہ آیا تھا اور اب رائزن ٹو زین پلس آرکیٹیکچر پہ آیا ہے نیا آرکیٹیکچر سپورٹ کرتا ہے ہائر فریکوینسیز کو فاسٹر میموریز کو ایم ڈی کا تو آپ جانتے ہی ہو کیا منطرہ ہے زیادہ سے زیادہ کور اور فیچرز کم سے کم روپے میں لیکن ایم ڈی ایسا کرتا کیوں ہے فوفا جی کی کمپنی تھوڑی نہ ہے جو ہمیں فری میں اتنی چیزیں مل جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا اور دوبارہ ایم ڈی نے کمال کر کے دکھایا ہے اچھے سٹاک کولرز بھی لانچ کیے ہیں سٹاک کولرز کے بارے میں مجھے آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے ویڈیو دیکھتے رہیے گا رائزن ٹو تھاؤزن سیریز کے پروسیسرز کو ان کے کوڈ نیم سے جانا جاتا ہے جس کا نام ہے پینکل ریج اور جو نئے رائزن کے پروسیسرز لانچ ہوئے ہیں اس میں آر سیون فیملی جو ہے وہ تین موڈل سے گھٹکے اب صرف دو موڈل پہ رہ گئی ہے پہلے تو ہوا کرتا تھا ایٹین ہنڈرڈ ایکس سیونٹین ہنڈرڈ ایکس اور آخری سیونٹین ہنڈرڈ اب صرف دو ہی لانچ ہوئے ہیں ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ ایکس ایسا کیوں تیسرے کا کیا ہوا تیسرے کی بھی کہانی سناتا ہوں میں ویڈیو دیکھتے رہیے گا جو نیا آر سیون ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ ایکس لانچ ہوا ہے وہ پرانے ایٹین ہنڈرڈ ایکس سے کافی اچھے مارجن سے آگے ہے کیونکہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتی ہے ایکسٹرہ ہنڈرڈ میگا ہرٹس کی بیس کلوک اور دو سو میگا ہرٹس کی ایکسٹرہ بوسٹ کلوک ساتھ میں لانچ ہوئے ہیں ایک سور سیونٹی چپسٹ والے مدربورڈ بھائی نئے پروسیس کے ساتھ ایک تو نیا مدربورڈ بنتا ہے یہ تو انٹل نے بھی کیا تھا پورا لائن اپ اپنا کوفی لیک کا لانچ کیا تک ٹوبر میں ایک مدربورڈ آپ کو دے تیا تھا زی تری سیونٹی لیکن انٹل نے ایک اچھی چیز نہیں کری تھی جو ایم ڈی نے کری تھی بیک ورڈز کمپیٹیبیلٹی بائی داوے آگے ان مدربورڈ کی بات کرتے ہیں لیکن ابھی بی فور ففٹی اور اے فور ٹونٹی مدربورڈ لانچ نہیں ہوئے اور ابھی ان کے لانچ ہونے کی کوئی ریلیس ڈیٹ بھی نہیں آئی ہے بائی داوے مدربورڈ کی بات چلی ہی تو آپ یہ بھی سن لو کہ سارے 300 سیریز کے اے ایم ڈی والے مدربورڈ بائیوز اپ ڈیٹ کرتے ہی سارے 2000 والے پروسیسرز چلائیں گے اور اسی طریقے سے سارے فرس جنریشن رائزن کے سی پی یوز نئے فور انڈریشن سیریز والے مدربورڈ پہ چلیں گے آپ کو یاد ہے پہلی جنریشن رائزن کی جو لانچ ہوئی تھی اس میں جو نون ایکس سی پی اوز تھے وہ بہت اچھے لگ رہے تھے کیونکہ وہ ایکس والے سی پی اوز تھے انہی کے برابر اوور کلوک ہو جاتے تھے کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایم ڈی کے سارے پروسیسرز انلوکڈ ہیں آپ انہیں اوور کلوک کر سکتے ہو اور وہ سیمیلر پرفارمنس دے رہے تھے نون ایکس کا سی پی او ایکس سی پی اوز کے برابر پرفارمنس دے رہا تھا تو کیوں نہیں خرید ہوگے آپ سستے میں وہ سیمیلر تھنگس ہو رہی ہیں رائزن 2 کے ساتھ بھی اب اوفیشیلی تو سیکنڈ جنریشن آف رائزن سپورٹس اپ ٹو ڈی دی اوار فور آپ رائزن آف رائزن آف رائزن آف رائزم وہیں انٹل سپورٹ کرتا ہے دی دی اوار فور تنٹی سٹسٹی سٹسٹی سیکس آفیشیلی اور ایک کنفیوزن میں آپ کا بھی دور کیے دے رہا ہوں جتنے بھی 2 تھاؤزن سیریز کے سی پیوز لانچ ہوئے ہیں رائزن ٹو میں جتنے بھی سیکنڈ جنریشن رائزن کے سی پیوز لانچ ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو سٹوک کولر ملے گا اور سٹوک کولر کی بات چلیے نا اتنا پیارا سٹوک کولر نکال آئے ایم ڈی نے ریت پریزم نام کا پورا ایلی ڈی ہے پورا ایلی ڈی کا مطلب تین انڈیپینڈنٹ آر جی پی زونز ہیں ایک تو اس کا لوگو وہ بھی ایلی ڈی ہے رنگ اور فین بھی آر جی بھی ہیں لیکن یہ آپ کو صرف ملے گا آر سیونٹی سیونٹی سیونٹر ایکس کے ساتھ اور جو یہ سٹوک کولر ہے نا یہ کولر ماسٹر منفیکچر کرتا ہے ایم ڈی کے لیے آج سے نہیں ایک لمبے ٹائم سے لیکن لیکن اس فائدہ یہی ہوتا ہے نا جب کولر ماسٹر جیسی بڑیا کمپنی آپ کے لیے کام کرے تو ایسے بہتری سٹوک کولر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ میں سٹوک کولر پہ اتنی بات کیوں کر رہا ہوں انٹل کے تو دیکھیں ہیں نا اپنے سٹوک کولر وہ نیلا سا آجیب سا سٹیکر مطلب سٹیکر تو دھنکہ لگا لو کم سے کم اپنے سٹوک کولر پہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہیں ایم ڈی ہے آئی مین میں سیریسلی کہہ رہا ہوں آپ سے جب پہلی بار رائزن لانچ ہوا آتا تو میری نظر اس چیز پہ گئی تھی میں نے کہا وائ ایم ڈی چاہے تم پہ کچھ ہو پائے یا نہ ہو پائے تمہارے سٹوک کولر دیکھنے میں بڑے پیارے ہیں اور دوبارہ انہوں نے اور ایک قدم آگے بڑھ کے اور بھی زیادہ آر جی بھی لگا کے سٹوک کولر کی تو دیفنیشن ہی بدل دی ہے اور آپ ایک بات یاد رکھنا آگے جو ویڈیو میں بات کرتا رہوں میں آر سیون ٹونٹی سیون ہنڈرڈ ایکس کی بات کروں گا ساتھ میں اس کے بات کرتا جاؤں گا وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے اس کو بھی آر گوھر کر کے چلنا آگے جو ویڈیو میں بات کروں یہ ٹو تھاؤزن سیریز کے سی پیوز آپ خرید ہوگے نا تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں سینس ایم آئی سوٹ سے جو ایم ڈی آفر کر رہا ہے ان سی پیوز کے ساتھ جس میں آپ کو ایک سوفیر بار بار آپ نام سنو گے اور میں آپ کو ابھی بتائی دی رہا ہوں سٹور ایم آئی ٹیکنالوجی یہ سینس ایم آئی سوٹ کے اندر اب یہ سٹور ایم آئی ٹیکنالوجی کیا ہے ایسے سمجھ لوں آپ آسان شبدوں میں یہ آپ کی ایچ ڈی ڈی ایس ڈی اور ریم کو ایک ڈرائیو سمجھنے لگے گا سمپل شبدوں میں سمجھا رہا ہوں میں کومپلیکٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو دوبارہ بتا دوں آپ کی ہارڈ ڈسک ایس ڈی اور ریم کو ایک ڈرائیو سمجھنے لگے گا یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو تین طرح کی ڈرائیوز مل گئیں ایک ہے سوپر فاسٹ ریم اس سے پھر نیچے ہے ایس ایس ڈی اور پھر آپ کی جگہ کے لیے ایس ڈی ڈی ہوتی ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے نا ایم ڈی اس طرح کے سوفٹ ویئر کو بیچا کرتا تھا اور اب یہ فری ہے اب جب بات چلی ہے کہ آپ کو کیا کیا ٹیکنالوجیز ملتی ہیں اس میں آپ کو ساتھ میں ملتا ہے پریسیزن بوسٹ 2 اور ایکس ایف آر 2 اور اگر آپ کو پرانا ویڈیو یاد ورائزن کے اوپر تو آپ کو میں سیریسٹی بتا رہا ہوں ایکس ایف آر مجھے سٹرونگلی ٹیکنالوجی بہت اچھی لگی تھی اور اب ان دونوں کے دوسرے اپ ڈیٹڈ ورجن آ چکے ہیں کیا ہے پریسیزن بوسٹ یہ بلکل سیم چیز ہے جیسے انٹل کی ٹربو بوسٹ ہے مطلب بہترین پرفارمنس کے لیے آپ کی وولٹیج اور فریقوینسی چینج ہوتی رہیں گی ضرورت کے حساب سے ایکس ایف آر بھی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ کے پاس اچھا کولر ہے سی پی او آپ کا تھنڈا چل سکتا ہے تو ایکس ایف آر ٹیکنالوجی آٹومیٹکلی آپ کے پورے پروسیسر کو اوور کلوک کر دے گی اور یہ آٹومیٹکلی ہوگا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے ایمین ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھا کولر ہے تو کیوں نہیں پروسیسر اس کا فائدہ اٹھا ہے اور وہ اٹھاتا ہے ایکس ایف آر ٹو میں اچھا پریسیزن بوسٹ 2 اور ایکس ایف آر ٹو کے ایکزیکٹ نمبرس اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ ان کا جو الگوریم ہے وہ اپورچنٹی کے حساب سے کام کرتا ہے کیا مطلب اپورچنٹی کے حساب سے مطلب ٹیمپریچر کیا ہے کرنٹ کیا ہے لوڈ کیا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات تو بلکلکلیے کر دوں جیسا کی ہمیشہ ہوتا ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوا آیا ہوں جو سب لوگ ہمیشہ کہتے ہوا آئے ہیں آئی سیون ایٹی سیون ہنڈرڈ کے کینگ ہے گیمنگ کا اس سے پہلے ہم آئی سیون سیونٹی سیون ہنڈرڈ کے کے بارے میں یہ بات کہتے تھے آج ایٹی سیون ہنڈرڈ کے کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھی ہے کہ اس کے ساتھ مہنگا Z370 لگانا پڑتا ہے الگ سے خرید کے آپ کو ایک کولر بھی لگانا پڑے گا لیکن اگر آپ پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہو تو آر سیون ٹونٹی سیون ہنڈرڈ ایکس کا جواب نہیں ہے اور اگر آپ بات کرو اوور کلوکنگ کی جیسے کی یہ کہا جاتا ہے کہ سب جو ہیں ان لوگڈ ہیں ایم ڈی کے سی پیوز اوور کلوک کر سکتے ہو آپ تو سیدھی سچی بات یہ ہے وہ جتنے ہم اوور کلوک ہو سکتے تھے وہ ایکس ایف آری ہی کر دیتا ہے جو ایم ڈی کی ٹیکنولوجی ہے ایکس ایف آر ٹو وہی اوور کلوک کر دیتی ہے آپ کے لیے زیادہ کچھ کرنے کو بچتا نہیں ہے کرنا چاہو تو آپ کوشش کر لو تھوڑی اور پرفارمنس نکال لوگے لیکن یہ اچھی بات ہے جیسے کوئی اوور کلوک نہیں کرنا چاہتا یا گھبرایا ہوا رہتا ہے نیا نیا ہے اس کا اپنے آپ اوور کلوک ہو رہا ہے پروسیسر میکزمم پرفارمنس نکال لہی ہے اس کی جیسے انٹل کرتا ہے نا اپنا ریفائنمنٹ نکالتا رہتا ہے آرکیٹیکچر کا ایسا ہی ایم ڈی نے کیا ہے اس بار ان کا تو زین آرکیٹیکچر تھا اس کا ریفائنمنٹ آیا ہے زین پلس ایک تو آپ کو بات میں بتائی رہا ہوں کہ قریب قریب آر سیونٹی سیون ہنڈرڈ اور آر سیونٹی سیون ہنڈرڈ ایکس کے بیچ میں پرفارمنس گیمنگ ویمنگ بے قریب قریب سیم ہی رہے گی قریب قریب کیونکہ دونوں ہی انلوکڈ ہیں تو آپ ٹونٹی سیون ہنڈرڈ گو بھی اوور کلوک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھو نا تو کچھ کچھ اس کی پرفارمنس مطلب آر سیونٹی سیون ہنڈرڈ ایکس کی آپ میچ کر سکتے ہو گیمز تو وہ سولہ سولہ تھریڈ جو آپ آر سیون کے ساتھ دے رہے ہو وہ کچھ بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے اوورال گیمز میں ہاں ملٹی تھریڈ اپلیکیشن میں تو زمین آسمان کا انتر ہوگا آر فائیو اور آر سیون کے بیچ میں اور زمین آسمان کے انتر کی بات چلیے تو ایک اور بات آپ یاد رکھنا کہ ایٹی سیون ہنڈرڈ کے جیسے میں نے کہہ دیا کینگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اس میں اور آر سیونٹی سیون ہنڈرڈ ایکس کے اندر انتر کم ہونے لگے گا جیسے جیسے آپ ریزولوشن بڑھاتے ہو یعنی کی ٹو کے گیمنگ کرو گے تو بھی انتر کم ہونے لگے گا اور فور کے پہ انتر تو بلکل ہی گائب ہو جائے گا دیکھو سچ تو یہ ہی ہے اب یہ آرٹ ہارٹکور اور سولہ سولہ تھریڈ ایم ڈی آر سیون کے سب کو تھوڑے ہی نہ چاہیے ہوتے ہیں یہ انہیں چاہیے ہوتے ہیں جو سیریس کنٹینٹ کرییشن میں ہو کوئی بڑا اور بھاری ملٹی تھریڈ سوفٹویر چلاتے ہو لگاتار ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں یہ سولہ سولہ تھریڈ گیمنگ میں تو میں آپ بتائی رہا ہوں کہ مطلب اگر آپ کو ہائی ریفریش ریٹ والی گیمنگ کرنی ہے نا جیسے ون فورٹی فور ہرٹ کی تو سیریس ہی بات ہے آئی سیون ایٹی سیون ہنڈرڈ کے کہانی ختم کر دو آپ ان فیکٹ ایٹی سیون ہنڈرڈ کے نہیں ملتا سیون ٹھوئی سیون ہنڈرڈ تک آگئے ٹوئنٹی سیون ہنڈر ایکس سے ہائی ریفریش ریٹ گیمنگ ہائی فریکوینس والے پروسیسر پہ ہی چلے گی اب اگر آپ کو یاد ہو پرانا آر فائیو سیون ہنڈرڈ بہت پوپلر ہوا تھا سیریس بہت پیارا پروسیسر تھا پرائیس ٹو پرفارمنس ریشو اس کا لا جواب تھا کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا اور سیمیلر کہانی ہے نئے آر فائیو کے ساتھ بھی چاہے آپ بات کر لو آر فائیو ٹونٹی سکھ ہنڈرڈ گی یا بات کر لو آر فائیو ٹونٹی سکھ ہنڈر ایکس کی اور ان کے لیے بہترین ہے اب ہی جو پریزنٹ لی چلا آئے ایم ڈی بی 350 مدربورڈ یا پھر جو بھوشی میں آئیں گے بی 450 چپ سیٹ والے مدربورڈ ان کے لیے بہترین پروسیسر ہے ایون فیوچر کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں نیکس جن ان ویڈیا کے جو جی پیو لانچ ہوں گے وہ اور بھی زیادہ تیز ہوں گے تو ان کو اور ہائی فریکوینسی چاہیے ہوگی تو وہاں 8700 کے یا فیوچر کا جو بھی انٹل کا پروسیسر آتا ہے کہ آئی سیون ہائی ریفریش ریٹ گیمنگ تو انہی لوگوں کی ہے اس میں AMD کا راج نہیں چلتا لیکن جہاں AMD کا راج چلتا ہے وہاں توتی بھی بولتی ہے ایک چھوٹی سی چیز پہ بار بار آپ کا دھیان لارہ ہوں سٹوک کولر بنانا کوئی بہت بڑی توپ نہیں ہوتی ہے اگر آپ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہوئے AMD اور Intel جیسی تو اچھے اچھے سٹوک کولر لائی سکتے ہو پنکھائی ہوتا ہے کوئی بہت بڑی ٹیکنولوجی نہیں ہے آپ processor بنانے والی کمپنی ہو لیکن Intel بھی آج تک ہو نہیں پایا Intel اگر آپ کو K processor چلانا ہے تو اس کے لئے خریدو الگ سے جا کے Cooler اور AMD دیتا ہے rate prism آئی 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 پرانے Ryzen یعنی first generation Ryzen اور second generation Ryzen میں کوئی انتر بہت زیادہ دیکھنا چاہو گے تو وہ تو نہیں ملے گا آپ کو یہ تو Intel نے بھی دکھانا چھوڑ دیا تھا وہ 10-15% کے gain ہوتے ہیں وہ ہی آپ AMD مدھے کی بات یہ ہے کہ آیا ہے وہ بہترین performance پا رہا ہے مقابلے میں پرانے Ryzen کے lower voltages یہ ہے بڑی بات اور وہ پرانی کہانی دوبارہ دھوہر آرہا ہے AMD فاسٹ ریم چاہیے آپ کو سلو ریم چلاو گے آپ 2133 اور 2400 MHz تو سیدھی سی بات ہے آپ رہی آپ کے پاس انٹرنیٹ کے لیکن یہ ایک بات کہنی بنتی ہے کہ R7 میں کوئی انتر دور تک نہیں پتا چل سٹریمنگ میں انٹرنیٹ ہی آپ کو بوٹل لیک کر دے گی کہ وہ تک کہانی نہیں پہنچے گی لیکن اگر R5 اور I5 میں پوچھو کہ سٹریمنگ کے لیے کون سا اچھا رہے گا تو اگر آپ چاہیے کہ مجھے ریفریش ریٹ بھی ہائی ملے اور سٹریمنگ بھی تگڑی کلوں میں تو سی سی بات ہے 2600 یا پھر R5 2600 X کی طرف زیادہ دیکھو آپ بجائے I5 8400 یا I5 8600 کے ایک سب سے بڑی شکایت مجھے جو تیشوز تھے اس کے بہت سارے بہت لوگ پریشان ہوئے ہیں رائزن 2 کے اندر کوئی چکر نہیں ہے لگاؤ اور چلاو والا سسٹم ہو گیا ہے میموری سپورٹ بھی اچھے خاصے مل لے ہیں اور ذرا گوھر کیجئے گا پرانے R7 کی بات کریں تو اس میں 1700 بہت اچھا لگتا تھا R7 1700 کیوں کیونکہ وہ خود کو آور کل کر لیتا تھا کریب کریب پرفارمنس 1700 x کے آس پاس دی 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 تا تھا لیکن اب کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کو R7 2700 کے ساتھ ایک ٹھیک تھاک سٹوک کولر ملتا ہے نا تو R7 2700 بہت اچھا پروسیسر ہے یہاں پر کہنا بڑھتا ہے کہ R7 2700 x بھی بہت اچھا ہے cooler cooler سب لہا میں ایک بات کہہ رہا تھا آپ سے AMD کی کمپنی ہیں اپنے جو اتنے سستے سستے میں دیکھو ایک negative سی بات کہنے جا رہا ہوں آپ گوھر کیجئے گا وہ اس لیے بات کیونکہ اس کے پاس speed نہیں ہے دینے کو Intel کی طرح وہ high speed نہیں دے سکتی IPC gains نہیں یہ تب بڑپن دکھا ہے نا ہم سب کو کہ low low 8700 کے 6 core 12 thread کا processor گھنٹا بھی گھنٹا بھی کبھی نہیں دیتا Intel کبھی نہیں دیتا in fact کہانی اس کے آگے جا رہی ہے شاید Intel بھی consumer range میں آپ 8 core processor دے دے اس کی بھی کہانی میں سناتا ہوں آپ ویڈیو میں آگے آپ لوگ جانتے ہو technology کی تو میں بات کرتا رہتا ہوں ایک اور آپ کمال کی چیز دیکھ رہے ہو AMD Intel کی طرح marketing کر رہی ہے مطلب ان کے ناموں کو بتا رہا ہوں کیسے ایک ایک کر کے لے رہی ہے جیسے B 350 نے اپنا کر لیا دیتا ہے آپ کو فیل حال چل لیں 8700 اور i7 8700 کے ایسے ہی similarly بلکل same to same AMD دے گا r7 2700 اور r7 2700 x مطلب جو end 700 700 بھی ہے نا وہ بھی intel سے copy کر لیں گے اور میں آپ کو لگتا ہوگا نہیں آئے جی یہ marketing marketing سیم کرنے سے کوئی کھول لیتا ہوگا بھائی ساب کھول لیتے ہیں میں آپ بتا رہا ہوں even آپ لوگوں نے support دیا تھا وہ جنتہ ابھی exist کرتی ہے جو سوچتی ہے کہ i3 سے تیز ہوتے i5 اور i5 سے تیز ہوتے i7 گھنٹہ بھی مطلب جنتہ ہوتی ہے اور ایسے ہی دماغ کام کرتا ہے اس کا gaming کی بات کروں کئے نئی games میں جیسے اس اس میں سیدھے سیدھے آپ یہ سمجھ لو intel کے i5 اور i7 سب ہی تیز ہیں 2700x کو لے لو amd کے 2600x کو لے amd کے یہ تیز ہیں کس میں تیز کس میں کہہ رہا ہوں 1080p gaming کی کہہ رہا ہوں میں جب آپ بڑے بڑے graphic card لگ اور 1080 ti جیسے اور وہی پرانی بات جو میں آپ کوئی gpu خریدتے ہو تو انتر قریب برابر ہونے لگے گا intel اور amd کا اور یہ میں ایک بات اور جو جو آپ سے کہتا ہوں amd سے launching کرنی نہیں آتی میں آپ سے کہتا ہوں آیا ہوں کچھ نہ کچھ رائتہ پھیل جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی بہت stable launch ہے stability آپ سمجھ رہے ہو نا مطلب memory support compatibility issues جو پہلے والے ryzen میں تھے وہ ryzen 2 میں نہیں ہے اس سے حالات بہت زیادہ اچھے ہیں اور صحیح بتاؤ لوگ زیادہ کہتے نہیں ہیں لیکن ryzen 1 کا جو ناٹک ہوا بہت بڑا ڈراما تھا اچھے اچھو سے نہیں چلا تھا ryzen جو memory support compatibility issues تھے وہ تھے سہی میں اور میں تو کہہ matherboard جو وہ ابھی آنے تو پرانے پہ چلا ایک reason ہو سکتا ہے اگر آپ بڑا processor چلا رہے ہو جیسے r7 2700x تو ہو سکتا ہے آپ کو بہتر vrm designs چاہیے وہ آپ کو کسی اچھے نئے x470 chipset والے motherboard پہ ملیں گی جس سے آپ اچھے سے over clocking کر پاؤ اگر آپ کو کر نئے تو اور کمال کی آپ کو ایک بات بتاؤ یہ کچھ زیادہ پکا تو نہیں ہے مجھے لیکن جو بھی میں آپ کو بات بتا رہا تھا رکھا مللہ نئے نئے processor پیدا کر رہا intel جو آج تک نہیں کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آٹ core CPU کو intel کی طرف سے آئے ٹھیک consumers کے لیے اسی کی دیکھا دیکھی پھر amd اپنا پتہ چل دے اور تب لائے وہ اپنا 2800x ابھی کچھ پکا تو ہے نہیں یہ سب ہوا 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 ہی باتیں ہیں کچھ ہے تو ہے نہیں کوئی declare تو ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے amd بہت شاہد انہیں intel بیٹا تم پہ game کھل لے نہیں آتے ہم پہ بھی جیسے آپ نے hyper threaded pentium کا جنم دیکھ 12 12 thread آپ i7 دیکھ رہے ہو آپ intel کی طرف سے consumer grade میں 8 heart thread APU دیکھ رہے ہو بہترین performance دکھانے والے amd کی طرف سے تو ان کی لڑائی سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا بہترین آپ کو ipc gains ملیں تو اس کی تو مجھے لمبے ٹائم تک امید کم ہے اور یہ processor پیدا ہونے کی بات کر رہا ہوں 8 core کا processor amd کی طرف سے آئی گیا consumer grade میں اب intel کی طرف سے اور آجائے تو تباہی دیکھنے کو ملے high ipc gains اور 8 core دیکھیں وہ کیا کر کے دکھاتا ہے کیمت کیا ہوگی اس کی کیونکہ intel چیزیں تو دے دیتا ہے لیکن پھر کہتا پیسے لاؤ stock cooler بھی میں دوں گا نہیں تو وہ future کی کہانی future میں دیکھتے ہیں ویڈیو کو سماپ کرتے ہیں اگر آپ views بتاؤ مزہ آرہ نہیں آرہ آپ AMD versus intel کی لڑائی میں چلو آپ اپنے جواب کمنٹ سیکشن میں دے دی میں ملتا ہوں آپ اگلے ویڈیو میں تب تک IG کی طرف سے آپ سب گوڈ بائی ٹاتا ٹاتا